بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اس بندے کو جو مومن ہے لیکن بار بار خطا میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر بکثرت توبہ بھی کرتا ہے پیارے شخص اشارت فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں اس غلطی کو دوبارہ نہیں کروں گا تو اس کا دل بھی اس کو ملامت کرتا ہے اور شیطان بھی اس کے کان میں کہتا ہے کہ تمہاری توبہ بار بار دیکھ چکا ہوں بارہا تم نے ارادہ کیا ہے کہ کسی بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا بد نظری نہیں کروں گا لیکن تم نے ہر بار توبہ توڑ دی تمہاری توبہ زبانی ہے اور قبول نہیں کیونکہ قبولیت توبہ کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ ارادہ پکا ہو کہ دوبارہ ہم اس خطا کو نہیں کریں گے اور بار بار توبہ کا ٹوٹنا تو پکے ارادے کے خلاف ہے لہٰذا تم کیا توبہ کرتے ہو بارہا میں تمہارا تماشا دیکھ چکا ہوں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اس طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہمارا عظم توبہ شاید قبول نہیں ایک صاحب سے حضرت والا رحمت لالے کسی بات پر ناراض ہوئے تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور مایوسی میں آگئے اور حضرت والا رحمت لالے سے عرض کیا کہ مجھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے میں نے گناہ کر لیا تو حضرت والا رحمت لالے نے فرمایا کہ اس میں نفس چھپا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیسے گناہ ہو گیا اس کا مطلب وہ معصوم ہے کیا گناہ ہونا تاجب کی بات نہیں ہے معافی نہ مانگنا تاجب کی بات ہے پھر پیارے شیخ نے فرمایا کہ جان لڑا کر گناہ نہیں کرنا ہے اگر کبھی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کی وجہ سے چھ مئنہ آٹھ مئنہ سال میں تو مایوس ہو کر اور یہ سوچنا کہ میں اس طرح دو شیطان دور کر فوراں معافی مانگ لو اللہ تعالی سے توبہ کر لو فوراں پھر حضرت والا نے فرمایا کہ پہلے وقت میں سونا جو ہے اس پر کالا رنگ کرتے تھے لوگ چوروں سے چھپانے کے لئے پھر اس کے بعد جب ضرورت ہوتی تھی صاف کرتے تھے تو پہلے سے زیادہ چمکتا تھا تو فرمایا یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکبر نہ آ جائے تو انسان کیوں کے بشر ہے گناہ کرنا نہیں ہے بس یہ ارادہ ہے کہ گناہ کرنا نہیں ہے وہ آگے آ جائے گا حضرت والا فرمایا عجیب و غریب مضمونے آگئے تو فرمایا کہ یہ جملہ مت کہا کرو کہ پتہ نہیں مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا اس کا مطلب میں معصوم ہوں کبھی گناہ ہی نہیں ہوگا کیا اب سنیے فرمایا کہ اس طرح شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہمارا عزمِ توبہ شاید قبول نہیں اس کا جواب اللہ تعالی نے میرے قلب کو یعنی حضرت والا کو عطا فرمایا کہ گناہ نہ کرنے کا یہ پکا ارادہ بھی قبول ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس ارادے کے وقت شکستِ ارادے کا شکستِ ارادہ کا ارادہ نہ ہو یعنی توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو جیسے ابھی ہم توبہ کریں اس وقت چار شرطوں کے ساتھ اور تیسری شرط پکا ارادہ ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا پتہ تو ہے ابھی جا کے فلم دیکھنا ہے تو اس وقت یہ ارادہ کہاں ہوا موبائل کے اندر گند بھرا ہوا ہے ننگی فلمیں بھری دی یہ توبہ تو وہ توبہ سے ہم نے توبہ کے ارادہ جو کیا وہ پھر الگ کہوں بھی گناہ سے تو توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو جس آدمی کی توبہ بار بار ٹوٹتی رہتی ہے وہ جب اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ بہت ہی عجیب و غریب مضمون بہت ہی عجیب و غریب مضمون تو جب اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اب کبھی یہ گناہ نہ کروں گا تو اس کو اپنی توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے تو یہ خوف شکست توبہ ہے عظم شکست توبہ نہیں ہے جیسے ایک مثال ہے اللہ معاف فرمائے گھر میں شریع پردانی تو ابھی توبہ کر کے پہنچے پتا تو ہے بھابی کے ساتھ جا کے کھانا کھانا ہے تو توبہ الگ کہوں بھی گناہ سے یعنی یہ توبہ ٹوٹنے کا خوف ہے توبہ ٹوٹنے کا ارادہ نہیں ہے توبہ ٹوٹنے کا خوف اور چیز ہے اور توبہ ٹوٹنے کا ارادہ اور چیز ہے توبہ کے ٹوٹنے کا خوف عظم توبہ کے خلاف نہیں اور قبولیت توبہ میں حائل نہیں مانے نہیں بس توبہ کرتے وقت دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب گناہ یہ نہ کروں گا اور توبہ کو نہ توڑوں گا تو اس کی توبہ قبول ہے اور یہ بھی فرمایا تھا حضرت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جیسے آج ہلتی کر لی بے اکوفی کر لی گناہ کر لی توبہ کر لی تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے کہ اب تک جتنی توبہ کی ہیں وہ قبول نہیں ہیں فرمایا ایسی بات نہیں یہ سب توبہیں قبول ہیں سب توبہ اپنی جگہ پر قبول ہیں لیکن پھر بھی دل میں توبہ ٹوٹنے کا خوف آئے اب سنیے آپ کیا پیارے شیخ کی باتیں ہیں اور الفاظ بھی جو آگے آئیں گے اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آسمان کی عطا ہے یا نہیں بس دل میں توبہ ٹوٹنے کا خوف آئے تو یہ خوف کچھ مذر نہیں بلکہ این عبدیت ہے این بندگی این اعتراف قصور اور اپنی کمزوری کا اقرار ہے اب سنیے حضرت کی کیسی خوشخبری حضرت دیتے تھے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے خوش ہوگا کہ میرا توبہ میرا بندہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنے زوفِ بشریت کی وجہ سے شکستِ توبہ سے بھی ڈر رہا ہے اپنے کمزوری کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں مدد فرماتے ہیں اللہ اس کی اور اس خوف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ توبہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ اس کے دل میں پکہ ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا اس پکے ارادے کے مقابلے میں جب پکہ ارادہ توبہ توڑنے کا ہوگا تب توبہ ٹوٹے گی اگر وسغصہ آ گیا ایک حضرت کا جملہ تھا جو چھے آٹھ مہینے کے بعد سمجھ میں آیا تھا فرمایا کہ ہمارے گناہ کتنے بھی اکثریت میں ہیں لیکن لا محدود معافی کے سامنے وہ اقلیت میں ہیں ہمارے گناہ کتنے بھی اکثریت میں ہیں لیکن لا محدود معافی کے سامنے وہ اقلیت میں ہیں پھر حضرت مثال دیتے تھے کہ ایک مچھر نے آ کر اعلان کیا جس طرح حضرت نے فرمایا تھا ہم کیا نکل کریں گے کہ میں نے آج ہاتھی کے سر میں تیل مالش کی سونڈ کو دبایا پیر کو دبایا پیٹ پر اچھل کود کی ہاتھی نے کہا تھنکیو مچھر سب حسے کا یہ کیا معاملہ ہے ہاتھی کے پاس گئے کہ یہ تو ایس طرح کہہ رہا ہے ہاتھی حسا کہ یہ ظالم کب آیا کب گیا مجھے پتہ ہی نہیں کتنا خون چوسا یہ بھی مجھے پتہ نہیں تو پیارے شیخ نے فرمایا مچھر محدود ہاتھی بھی کتنا بھی بڑا ہے لیکن ہے محدود جب ایک محدود محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ہم محدود لا محدود کا کیسے حق ادا کر سکتے ہیں معافی سے کام بنے گا مایوسی سے کام نہیں بنے گا اور فرمایا لگے رو لگے رو یہاں تک ایک بار فرمایا تھا کہ اگر بیغرتی کا بیعائی کا پیالہ پی لیا ہے اور اہد کر دیا ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے تو ایک اہد اور بھی کر لو کہ اللہ آپ کا دھر بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کو بھی نہ چھوڑیں گے جب دروازے پر مستقل دستکت ہوتی ہے دستک ہوتی ہے تو جو صاحب خانہ ہے وہ پہلے ناک نہیں نکالتا پھر کھوپڑی بار نہیں نکالتا حضرت کا جملہ پھر گردن بار نہیں نکالتا پھر دروازہ پورا نہیں کھولتا بلکہ دیکھتے ہیں کہ اپنا ہے پورا دروازہ کھول کر کہتا ہے آئیے 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 تو فرمایا دستک دیتے رہو توبہ کرتے رہو ذکر کرتے رہو ایک دن ولایت کا دروازہ کھل جائے گا اللہ کی رحمت کا اور حضرت والا یہ شیر اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا کھولیں یا نہ کھولیں وہ در اس پر ہو تیری کیوں نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا بندے کا کام بندگی کرنا ہے خواجہ کا کام خواجگی کرنا ہے یہ حضرت والا کے پاس ایک صاحب ملے مجھے شاید چورانوے یا پچانوے کی بات ہوگی کہ میری زندگی جو ہے نا وہ حضرت کا احسان ہے تبلیہ کی جماعت میں لگے رہے تو انہوں نے کہا کیسے کہ میں خودکشی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا تو وہاں میں بیت المکرم مسجد میں میں نے وہاں کے کسی مجھے اب یاد نہیں ہے کس سے میں نے ذکر کیا تبلیہ کی کوئی ساتھی تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی خدا نہ خواستہ کسی نے گڑھ بڑھ نہ کر لو حضرت والا سے جا کر ملو پھر انہوں نے بتایا حضرت نے مجھے سمجھایا اور پھر یہ کہا جی وہ غریب جملہ تھا ہاں اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی سکون نہ پایا تو کہاں جائیں گے اور خودکشی کے بعد تو حدیث پاک ہے نا کہ مفہوم ہے کہ قیامت تک اس کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا جس طریقے سے اس نے خودکشی کی کہ پھر حضرت نے مجھے اتنا سمجھایا مایوسی ختم اور پھر حضرت نے مجھ پر احسان فرمایا ایسے کتنے لوگ اب اب ان جملوں کے بعد مایوسی کہاں موائز اختر میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ میں بس الگ کر کے رکھے ہوئے کہ توبہ کا مضمون ہر کتاب میں الگ ہے ہر واز میں اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندہ جو ڈر رہا ہے تو اپنے زوف کا اظہار کر رہا ہے اللہ کی مدد آ جائے گی اور اس خوف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ توبہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ اس کے دل میں پکا ارادہ بھی ہے کہ میں آئندہ ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا اس پکے ارادے کے مقابلے میں جب پکا ارادہ توبہ توڑنے کا ہوگا تب توبہ ٹوٹے گی اگر وسوسہ آ گیا تو بھی توبہ نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یقین کو یقین زائل کر سکتا ہے وسوسے اور وہم و گمان یقین کو نہیں زائل کر سکتا جیسے اگر شبہ ہو جائے مثالوں کے بادشاہ پیارے شیخ اگر کسی کو شبہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا جب تک یقین نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا اتنا یقین ہو کہ وہ قسم کھالے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تب بے وضو ہوگا اسی طرح خوف اور وسوسہ شکست توبہ عزم شکست توبہ نہیں ہے لہٰذا خوف شکست توبہ کا ہونا محمود اور این بندگی ہے کیونکہ اس خوف میں اظہار عاجزی اظہار کمزوری اور اظہار کسور بندگی بلکہ جس کا یہ خوف نہ ہو وہ خطرے میں یہ خوف نہ ہونا دلیل ہے کہ اس کو اپنے دست و بازو پر بھروسہ ہے وہ اللہ سے مدد کا کیا طالب ہوگا اور جس کو توبہ کے ٹوٹنے کا خوف ہے وہ اللہ سے مدد کرے گا اور دعا پڑھے گا یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علیہ دینی پڑھے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اپنے نفس سے مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کہیں میرا نفس پر توبہ نہ توڑ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کاشف لطیف کی بھی آنکھ چھپکی کچھ دنوں کے بعد بلکہ بہت عرصے کے بعد لہذا اس توبہ پر قائم رہنے کی آپ سے امداد مانگتا ہوں اگر ہم اپنی استقامت میں اللہ تعالیٰ کے عانت کے محتاج نہ ہوتے تو ایا کنعبدو کے بعد و ایا کنستعین نازل نہ ہوتا و ایا کنستعین نازل فرما کر ہمیں بتا دیا کہ تم اپنی ادائے بندگی میں میری ادائے خواجی کے محتاج ہوں میری مدد اور عانت کے محتاج ہے لہذا ایا کنعبدو تو کہو کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن فوراں و ایا کنستعین سے میری عانت مانگو کیونکہ بغیر میری مدد کے تم میری بندگی نہیں کر سکتے بس جو شخص خوف شکست توبہ رکھتا ہے یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دست و بازو بر بھروسہ نہیں رکھتا معرف ربانی میں یہی مضمون چل رہا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے جس نے رات کا بیان سنا ہوگا اور اس سے پہلے سنا ہوگا آپ حیران ہوں گے کہ مضمون الگ الگ مضمون الگ الگ یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دست و بازو بر بھروسہ نہیں رکھتا بلکہ اپنی استقامت کو اللہ کی عانت کا محتاج سمجھتا ہے لہذا اس کو دو قرب حاصل ہیں اس کو دو قرب حاصل ہیں خوفِ شکستِ توبہ کا قرب الگ اور عزمِ علی تقویٰ کا قرب الگ کبھی تعاعتوں کا شرور ہے کبھی اعترافِ قصور ہے کبھی تعاعتوں کا ملک یعنی فرشتے کبھی تعاعتوں کا شرور ہے کبھی اعترافِ قصور ہے ہے ملک کو جس کی نئی خبر وہ حضور میرا حضور ہے کبھی تعاعتوں کا شرور ہے کبھی ذکر میں تلاوت میں مزار ہے کبھی معافی مانگ رہا ہے کبھی تعاتوں کا شرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے فرمایا کہ قڑوس والوں سے معافی مانگ کر دیکھ لو اور ماباپ سے معافی مانگ کر دیکھ لو سمین آسمان کا فرق ہوگا فرمایا کہ ربا سے معافی مانگنے کا کیا مزا ہو ایک حضرت کا واز ہے موائز درد محبت میں لذت اعتراف قصور بس عجیب و غریب اور جب کوئی نئے آدمی آتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آتا آدمی کون سی کتاب دے دل چاہتا ہے مقصد زندگی بھی دیں اور دار فانی میں بالتف زندگی بھی دیں نا آدمی کو پھر دل آتا ہے تجلیت یہ جذبی دیں کل جو مسلمان یہاں ہوا الحمدللہ کلمہ پڑھ کے عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوا اللہ کے کرم سے اور نماز جو ہے پہلی نماز پڑھی اس نے مسجد میں وہ سمجھا دیا میں نے کہا وہ صاحب نے امام صاحب کے پیچھے قریب کھڑا کر دیا پیچھے تو امام صاحب کے وہ کھڑا ہونا چاہیے جو کوئی خدا نہ خواستہ نماز میں کچھ مسئلہ ہو تو وہ آگے بڑھ کر اس کو پڑھ سکے تو وہ اس کو سمجھا دیا تھا میں نے برکل براور میں تھا تو بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ آپ نے ہمیں کلمہ دیا اس کا شکر کیسے ادا کریں گے کیسے شکر ادا کریں گے پھر رات کو معلوم ہوا کہ وہ سٹی سکول میں میزک سکھاتا ہے اس حالت میں اللہ نے جذب فرمایا اس کو آج پھر میں نے دوستوں کو بتایا بات میں کہ بھئی یہ دیکھ لو حضرت کی بات جو حضرت ہمیں سکھا دیتے کہ گناہ سے نفرت واجب گناہگار سے نفرت حرام کفر سے نفرت واجب کافر سے نفرت حرام کلمہ پڑھ لیا نا اس نے کتنی دیر لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اس بندے کو یہاں حضرت نے فرمایا تھا فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالی معاف فرما دیں تو ہی بہت ہے نا لیکن اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اس بندے مومن کو جو بار بار لیکن اس مومن بندے کو اللہ محبوب رکھتا ہے لیکن بار بار خطا میں مفتلا ہو جاتا ہے جو مومن تو ہے لیکن بار بار خطا میں مفتلا ہو جاتا ہے مگر طواب بھی ہے کثیر توبہ ہے بار بار توبہ کرتا ہے توبہ میں انتہائی مبالغہ کرتا ہے ندامت سے قلب و جگر اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے سجدے گھا کو آنسوں سے تر کر دیتا ہے یہ بھی اللہ کا محبوب ہے بندہ مومن مفتلا فتنہ کثرت توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے دائرہ محبوبیت سے خارج نہیں ہوتا اگر کسی سے ایک کروڑ زنا ہو گیا ہو ایک کروڑ وی سی آر اور ننگی فلمیں دیکھ لیں بے شمار بدنظری کر لیں وہ بھی مایوس نہ ہو ایک دفعہ دو رکعہ توبہ پڑھ کر اشکبار آنکھوں سے تڑپتے ہوئے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں پھر کبھی سوچو بھی مت کہ گناہوں کے تعداد کیا ہیں سمندر کا ایک کترہ جو نسبت سمندر سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود شانِ غفاریت کے سامنے ہمارے گناہوں کی اتنی بھی حقیقت نہیں سمندر کے سامنے کترہ اتنی بھی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی ارشان غیر محدود اور بے شمار ہے اور ہمارے گناہوں کے شمارِ محدود ہے عدد فرماتے تھے کتنے بھی گناہوں عدد تو فٹ ہوگا نا اللہ محدود میں عدد کہاں فٹ ہوتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی اے اللہ آپ کی مغفرت و رحمت میرے گناہوں سے وسیع تر ہے خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو بس پکہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا تو وہ توبہ قبول ہے چاہے لاکھ خوف ہو کہ آئندہ کہیں میری توبہ ٹوٹ جائے چاہے وسوسہ بھی آئے کہ میری توبہ ٹوٹ جائے گی تو یہ خوف اور وسوسہ قبولیت توبہ کے لئے کچھ مذہر نہیں ہرگز مایوس نہ ہو اگر بالفرز زوفِ بشریت سے آئندہ توبہ ٹوٹ بھی گئی تو پھر توبہ کر لے اور توبہ ٹوٹنے سے یہ آگیا ہے یہاں ماشاءاللہ جملہ اور توبہ ٹوٹنے سے پہلی توبہ غیر مقبول نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کریم ہے جب ایک بار قبول فرما لیتے ہیں پھر اس کو غیر مقبول نہیں فرماتے بس وہ توبہ قبول ہے لہٰذا لاکھ بار خطا ہو لاکھ بار معافی مانگو رو رو کر اللہ تعالیٰ کو منالو وہ کریم مالک اپنے بندوں کی احوازاری کو رد نہیں فرماتا اسی کو خاجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ آپ کے پیچھے کوئی سو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرانا ساتھی ہے سوتے رو ہمارے وہ شاہد صاحب کہتے ہیں نا کہ ضروری کام سے سو رہا ہے سوتے رو سوتے رو رات کو بھی نین نہیں ملی تو پھر جو کس طرح پیچھے ڈائریکشن میں سوتے ہیں وہاں ان کے چالا کی پر قربان جائیں یہ تو جو ابھی پہلی دفعہ دیکھا کہ دبلے کے پیچھے بھی آدمی سو سکتا ہے ورنہ اب تک تو یہ سوچا تھا کہ ہمارے جو پہلوان دوست ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے لوگ پیچھے سوتے ہیں آج پتا چلا ہے ان کے پیچھے بھی سو سکتا ہے آپ نہیں اور بالکل ایسا سویا ہوا ہے ہل بھی نہیں رہا وہاں قربان جائیں آپ کے نیند پر خو جائیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائمی رکھے یہ رشتہ محبت کا قائمی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ٹی بی کے زخم کی شفاہ کیلئے یہاں مری کی پہاڑیوں پر بھیجتے ہیں کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کے معاول میں ٹی بی کا زخم اچھا ہو جاتا ہے بار بار توبہ ٹوٹنے کا جو زخم ہے اگر اہلاللہ کی صحبت میں کچھ عرصے رہ لو تو اللہ کا یقین اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں آئے گا اور یہ زخم اچھا ہو جائے گا جڑی بوٹیوں میں تو یہ اثر ہو کہ زخم اچھا ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر نہ ہو اور اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر نہ ہو کہ غفلت کا بار بار شکستِ توبہ کا زخم اچھا نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے ابھی یہ مضمون ختم نہیں ہوا ہے ابھی اور جاری ہے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا ماشاءاللہ بڑے سے بڑے مائیو سی کی چیمپئن جو ہیں وہ بھی پڑھیں تو بس مائیو سی کی چیمپئن جو ہیں